اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک ننی منی سی سٹوری پیش کرتا ہوں ایک چھوٹی سی سٹوری پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں عمومی طور پر یہ جو ہمارے ہاں مختلف ڈرامائی اور فلم کی جو کیفیتیں دکھا دکھا کر اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد اس میں مبتلا ہے اس کا ابتدلہ ابتدلہ ہے یہ رمضان کریم کے بھی مبارک دن میں رات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آتے اللہ کی عبادت کی طرف آتے قسرت تلاوت کی طرف آتے نماز کی طرف آتے روزے کی طرف آتے علم دین سکھنے کی طرف آتے فرائض علم سکھنے کی طرف آتے نیک صحبت کو اختیار کرنے کی طرف آتے نیک دوست کو ڈھونتے اس کی قربت اختیار کرتے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کی بہتری کو صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتے کہ جب انسان آخرت کا راہی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی دنیا بھی سور جاتی ہے مگر ایک بہت بڑی تعداد دین سے تو ہے ہی بہت دور اور دنیا کمانے کے لیے دنیا بنانے کے لیے دنیا میں اپنی مناسب زندگی گزارنے کے لیے بھی اس رستے کا چناؤ کرتی ہے کہ جو دنیاوی کامیابی کی طرف بھی نہیں جاتا گندے دوست گندی مجلس گندی محفل گندی صحبت اسے منفیت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ فسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور یہ فسٹریشن اسے ڈپریشن میں ڈالتی ہے اور یہ ڈپریشن اسے بالآخر ایسوسائٹ کی طرف لے کر جاتی ہے یہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہ چھوٹ سٹوری میں آپ کی جو خدمت پر پیش کرنا چلا ہوں ذرا اس پر آپ توجہ دیجئے گا ہوا یوں کہ ایک نوجوان اس کی فیملی کمانے کے واسطے ایک ایسے چھوٹے سے قسمے یا دیہات کا روح کرتی ہے جب بظاہر اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں اس نوجوان کے ساتھ جو اس کی بیوی ہوتی ہے گھر والی ہوتی ہے اہل خانہ ہوتے ہیں یہ ایک پڑھے لکھے خاندان کے سمجھدار خاندان کے کچھ مالدار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں اور جب یہ بیہا کر ایک ایسے قسمے میں چلی جاتی ہے کہ جہاں پر اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں بظاہر اس کو لگتا ہے کہ اپرچونٹیز کم ہے یہ بھی ارز کرتا ہے اپرچونٹیز کم ہونا اور شہے ہمیں لگنا اور شہے تو اس نے اپنی شادی کے کچھ عرصے کے بعد اپنے بابا کوئی خط لکھا اور اس نے بتایا کہ بابا جس جگہ پر میں موجود ہوں وہاں پر نہ تو کوئی میرا جاننے والا ہے نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے والا ہے یہاں تک کہ نہ میں ان لوگوں کی زبان جانتی ہوں نہ میں ان کا کلچر جانتی ہوں نہ میں ان لوگوں کی انسیت پاتی ہوں نہ کوئی میرے پاس آتا ہے نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں نہ جاتی ہوں میں تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک بند گلی میں آکر ٹھہر گئی ہوں میرے جو شوہر ہیں وہ صبح و کام پر نکلتے ہیں اور رات گھے واپس آتے ہیں میں سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں سارا دن اکیلی رہتی ہوں سارا دن میرے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں ہوتا اس لیے میں بہت دپریشن کا شکار ہوں میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مایوسی کا شکار ہوں اور میری گھبرات میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاؤں اس طرح کے خط کا مضمون جو ہے اس نے وہ اپنے بابا کی طرف بڑھایا خط بابا جان کو ملا جب بابا جان نے وہ خط پڑھا تو اپنی پیاری بیٹی کو سمجھایا کیا توجہ کیجئے گا خط کا مفہوم یہ ہے بیٹے ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس جاؤں اور گھر کی کھڑکی کے پاس جب تم جاؤگی تو اس وقت جو تمہاری کیفیت ہے گویا یوں ہے کہ تم کھڑکی کے باہر سڑک پر گلی میں جو ویو تمہیں نظر آ رہا ہے جو نظارہ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ دھول کا ہے وہ مٹی کا ہے وہ گرد کا ہے وہ کچرے کا ہے وہ کیچڑ کا ہے وہ اندھیرے کا ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ کیفیت بنتی ہے اب ذرا اپنی نگاہ کو اسی کھڑکی سے اوپر کی طرف اٹھاؤ جب تم کھڑکی سے اوپر کی طرف اٹھاؤگی تو تمہیں دن میں نکھرتا ہوا اُبھرتا ہوا سورج دکھائی دے گا جو نیلے آسمان کو گھیرے ہوئے ہوگا اگر یہی نگاہ تم رات کے وقت اسی آسمان کی طرف اٹھاتی ہو تو اسی آسمان طرف پر تمہیں امید کی کرنے لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے دا تعداد ستارے نظر آئیں گے بیٹے کیوں اپنی توجہ کو اس دھول میں اس مٹی میں اس جوہڑ میں اس گندے پانی میں اس کیچڑ میں کیوں اپنے آپ کو پھسائے ہوئے ہو کیوں ان مایوسیوں میں گھری ہوئی ہو نگاہ اٹھا کر اپنی نگاہ کو بلند کر کے اس پھیلتے آسمان کو کیوں نہیں دیکھتی اس کے چمکتے سورج کو کیوں نہیں دیکھتی اس کے زبردست ستاروں کو کیوں نہیں دیکھتی بابا کی اس خط کو پڑھ کر اس بیٹی کا انداز بدل گیا اس نے اب اپنے عریب قریب کے لوگوں سے گھلنا ملنا شروع کر دیا یہ ان لوگوں کے پاس جانا شروع ہو گئی اپنی پڑوسنوں کے ساتھ اس نے تعلقات کو استوار کرنا شروع کر دیا پھر چونکہ یہ پڑھی لکھی تھی اس نے اپنے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا پڑھانے کے نتیجے میں اس نے ایک درسگاہ کا انعقاد کر لیا اب وہ وہاں پر بچوں کو پڑھاتی لکھاتی اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہوا اس نے وہاں کی لیگویج سیکھی وہاں کا رہن سہن سیکھا وہاں کے لوگوں سے گھلنا ملنا سیکھا اور تھوڑی ہی عرصے میں بابا کی اس نصیحت کے مطابق جب اس نے بلند نگاہ سے ترقی بنائی ایفرٹس کیے محنت کیے وہ اپنے آپ کو اس مڈ میں اس کیچڑ میں دھسانے کی بجائے جب بلند و بالا نکھرے ہوئے سورج کو دیکھا ستاروں کو دیکھا یعنی اپنی ایفرٹس میں اضافہ کیا اپنی اسکلز میں اضافہ کیا اپنی کمیونکیشن میں اضافہ کیا اپنی ملنساری میں اضافہ کیا اپنی مسکراہت میں اضافہ کیا وہاں کے لوگوں کے کلچر اور ان کی سائیکالوجی کو سمجھ کر جب اس نے الحمدللہ ایفرٹس کرنا شروع کیے تو تھوڑے ہی عرصے میں اس قصبے میں وہ خاتون ایک معزز قرین خاتون ہو گئی وہ کتنے ہی بچوں کی ٹیچر بن گئی کتنی ہی عورتوں کی منٹور بن گئی کتنی ہی بچوں اور عورتوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل اور رول موڈل بن گئی میں یہ بات اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں اور آج بالخصوص یہ نوجوان کہ جو کوویٹ کی وجہ سے میرا دھنڈا بند ہو گیا میرا کاروبار بند ہو گیا میرا اسٹرول بند ہو گیا ان دنوں جناب چونکہ یہ ترکیب نہیں ہے اللہ کے بندے کیوں آپ اس کیچڑ میں گرے ہوئے ہیں کیوں آپ نے فقط اپنے آپ کو اسی ایک ہی ترکیب میں رکھا ہوا ہے دنیا میں کتنے راستے ہیں دنیا میں کتنے واسطے ہیں دنیا میں کتنے ترکیبیں ہیں دنیا میں کتنے انداز ہیں دنیا میں کتنے انڈسٹریز ہیں دنیا میں کتنے بزنس حبز ہیں دنیا میں کتنے جابز ہیں دنیا میں ان دنوں ہر چیز بیٹھی نہیں ہوئی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیوں آپ نے اپنی نگاہ کو صرف کیچڑ میں ہی دھسا رکھا ہے کہ جہاں پر گندگی اور مایوسی اور بند گلی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا اس کی نسبت آپ دیکھئے تو سہی کہ ان دنوں کون سا بزنس بوسٹ کر رہا ہے کون سی فیلڈ تیز بھاگ رہی ہے کون سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہمت کر کے محنت کر کے سب سے پہلے مولا کریم جلہ علا کی ذات بابرکات پر بھروسہ کر کے اس پاک پر ورددار عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بعد قوت بازو سے ہمت سے طاقت سے حوصلے سے دل بڑا رکھ کر مصبت ذہن رکھے انشاءاللہ عز و جل کسی فیلڈ کا انتخاب کر کے آگے بڑھئے تو سہی دیکھئے اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے لیے کیسے کیسے راستے عطا فرماتا ہے خدا کی قسم آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو ایک چھوٹی